اشارت فرما دیجئے کہ دینی تعلیم کس قدر حاصل کرنا ضروری ہے دیکھیں علم حاصل کرو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گوز سے قبر کیا خوش تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں اور اہلِ علم کے ترچات بلند کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علم سیکھو اور سیکھاؤ فرائیس سیکھو اور سیکھاؤ قرآن سیکھو اور سیکھاؤ دیکھیں علم حاصل کرتے ہیں مومن بھی اور کافر بھی لیکن علم دین صرف مومن کو حاصل ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے تو امام مالک نے جواب دیا کہ انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے دین سے فائدہ اٹھا سکی دیکھیں تعلیم جو ہے اچھا ہی برائینے کی بدی کا فرض سکھاتی ہے ہمیں رشتوں کی پہچان آدھا بھی زندگی سکھاتی ہے ہمارے اخلاق کو سمارتی ہے ہمارے کردار کو نکھارتی ہے اور یہی وہ علم ہے جو بندے کو اس کے رب کا عرفان عطا کرتا ہے اور دیکھیں اقائد اسلامی اور اسلامی تعلیمات کو دینی تعلیم سے جلا بخشی جاتی ہے گی تو ہمیں ہر حال میں اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہئے اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہئے دیکھیں کہ انسان کو اتنے علم ضرور حاصل کرنی چاہئے کہ وہ اللہ کی ذات صفات کی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطالق اسے ضرور معلوم ہو اور وہ تمام احکامات اس کے لیے جاننا ضروری ہے جس کے بغیر اپنا ایمان دروس نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے نماز کے ارکان کو جاننا ضروری ہے اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو مناسق حج اور حج کے ارکان کے مطالق جاننا ضروری ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ قبلہ کس سمت میں ہیں بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی ہماری دینی معلومات ضرور ہونا چاہئے کہ ہم معبود برحق کو سجدہ کر رہے ہیں تو کس سمت میں کریں اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں روزوں کے حکامات کے مطالق ضرور معلوم ہونا چاہئے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکاة کے حکامات کے مطالق ضرور معلوم ہونا چاہئے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے ہمیں پاکی اور ناپاکی کے بارے میں معلوم ہونا چاہئے ہمیں وضو اور وضو کے حکامات کے مطالق ضرور معلوم ہونا چاہئے اور ہر بندہ مومن کو اپنی ضرورت کے تحت علم حاصل کرنا ضروری ہے بحضیت مسلمان ہر مسلمان کو اتنا علم ضرور حاصل ہو جانا چاہئے کہ وہ حلال حرام نیکی بدی ادراک کر سکے دین اسلام نے ہمیں کھانے کے آداب بتائے چلنے کے آداب بتائے پھرنے کے آداب بتائے بولنے کے آداب بتائے اٹھنے کے آداب بتائے بیٹھنے کے آداب بتائے یہ دینی تعلیم ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر ترقے کی منزلوں پر گامزن ہو سکتے ہیں امام ابو حنیفہ جب بھی سن کے کھے سے گزرتے تو اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا لیتے تو کسی نے کہا کہ حضرت جب بھی آپ یہاں ہنیفہ نے کہا کہ دیکھیں سن سے کاغذ بنتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کھیت میں سے کاغذ بنا ہو اور اس پر قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہو میں جوتے احترام اور عدب میں اٹھا لیتا ہوں کہ کہیں کوئی بیعد بھی نہ ہو اسی طرح دعوت تائی فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی خدمت میں چالیس برس تک رہا لیکن کبھی میں نے انہیں تنہائی میں بھی پیر پھیلائے نہیں دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ تنہائی میں تو پیر پھیلا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ باعدب ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ دینی تربیت ہے کہ میں اٹھنے کے عداب عبادت کرنے کے عداب روزہ رکھنے کے عداب نماز کے عداب والدین کی عزت کے عداب میاں بیوی کے حقوق کے عداب دین اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری تربیت فرمائی ہے کہ تعلیم دینا اور تربیت کرنا انبیاء کی سنت ہے بشک کہ ہم عمل کرنے والے بنیں دیکھیں اگر ہم آج بھی دینی تعلیمات پر عمل کر لیں تو یہ بہراروی ختم ہو جائے یہ گدہ گری ختم ہو جائے معاشرہ سے مسائل ختم ہو جائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں ٹینشن ہوتا ہے ہم نیند کی گولی کھا کر سو رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اپنی دینی تعلیم کو اپنی زندگی کے لئے مشاہ لے راب بنا لیں تو آپ ہمیشہ نیند کی گولی نہیں کھائیں گے ہمیشہ اپنی نیند سنگے اور اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں سے آپ بات کریں اللہ کے ذکر تحیب دلوں کو اتمنان ہے اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب کے بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں بہت پیارے اندازتوں بہت ہی جزیات سے لے کر کلیات تک آپ نے آپ ارشاد فرمایا دینی تعلیم کے حوالے سے